مقادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا موسیقی 12 ربی الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے مسلمان اس روز محبت رسول کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی غیر معمولی ہے کہ بے تاثب غیر مسلم بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے سکھ شائر کمر مہندر سنگھ بیدی سہر نے کہا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہندو شائر پنڈت بال کمند نے کہا تو فان زندگی کا سہارا تم ہی تو ہو دریائے معرفت کا کنارہ تم ہی تو ہو سکارٹ کے موریخ تھامسکار لائل نے کہا میں محمد سے محبت کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان کی طبیعت میں نام و نمود اور ریاقہ شائبہ تک نہ تھا ہم انہی صفات کے باعث آپ کی خدمت میں حدیہ اخلاص پیش کرتے ہیں جرمنی کا مشہور عدیب شائر اور ڈراما نگار گویٹے حضور کا مددہ اور عاشق تھا اپنی تخلیق دیوان مغربی میں گویٹے نے حضور کے لیے جگہ جگہ عشق محمد کا اظہار کیا ہے اور آپ کے پدموں میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں برٹین رسل نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اخلاق انسانی کا حیرت انگیز کا نامہ تھا اور ہم یہ یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات خالص سچائی پر مبنی تھی کیرن آمسٹرانگ نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عربوں کو توحید کے عقیدے پر صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں یقجہ کر لیا جبکہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو اس کام میں 700 برس لگے آپ بھائیچارے، نرمدلی اور شفقت میں ایک مثال تھے آپ نے صرف دعوت ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عدل و انصاف پر مبنی سوسائٹی قائم کرنے کی بھی کوشش کی اور اپنی زندگی ہی میں یہ موجزہ کر دکھایا آپ نے قبائلی اسبیت اور بدپرستی کا قلعہ کمہ کر دیا اور عربوں کو عالمی مرحلے کی ابتدا کے لیے تیار کر دیا بارہ ربی الاول کے روز مسلمان جلوس نکالتے، جل سے منقط کرتے، پہاڑیاں بناتے، ناتیں سنتے، چراغاں کا احتمام کرتے اور خصوصی کھانے پکاتے ہیں غرض یہ کہ ہر طرف رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن دوسرے ہی روز یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے مسلمان اپنے معمول کے کاموں کی طرف لوٹ آتے ہیں اور ان میں وہ کام بھی شامل ہوتے ہیں جو پیام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال بلکہ زندگی بھر کی شخصیت ہیں آپ کا پیغام تو ہماری پوری زندگی کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں آپ کی ہدایت ایسی دائمی اور عبدی ہے جس کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے کسی قومی ہیرو کا سال میں ایک بار دن منع لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اس شخصیت کی عظمت کا حق ادا کر دیا تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عظیم حقیقت ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کا معاملہ کچھ اور ہے چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان سے صرف مان لینا ہی کافی ہے کیا آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خمک کیے بغیر ایمان کا دعویٰ کرنا مناسب ہے ہماری تمام درجت و جہد کا حقیقی مرکز و مہور اگر ہماری خواہشات ہیں تو کیا محض چند رسوم کو ادا کر لینا عشق رسول کا حق ادا کر دیتا ہے اور جو جذبہ کردار کی صورت میں ظہور پذیر نہیں ہوتا اس کی کیا حیثیت ہے جو جذبہ اور جو جوش اور جو ولولہ ہم ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناموس علوہیت رب العلا عز وجلہ کے لیے دکھاتے ہیں تو اس جذبے کا اظہار اور اس جذبے کا ظہور ہمارے کردار میں قول میں فعل میں اور عمل میں بھی ہونا چاہیے اور ہمیں مظہر اطاعت رسول اور مظہر اطباع رسول بننا چاہیے یہ ہمارے دین کا بھی تقاضہ ہے اور ہمارے ایمان کا بھی تقاضہ ہے اور جذبہ محبت رسول اور جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضہ ہے ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم میں عمل کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں اور صداقت دیانت امانت عدالت شجاعت جو مومن کے کردار کے لازمی اجزاء اور لازمی اناثر ترکیبی ہونے چاہیے وہ مجموعی طور پر ہم میں نظر نہیں آتے اسی طرح سے جس درجے میں ہم دعوی محبت رسول کرتے ہیں دعوی عشق رسول کرتے ہیں اس درجے پہ جا کے ہم اطاعت رسول اور اتباع رسول نہیں کرتے تو یہ اپنی اس کوتاہی پر اپنی اس کمزوری پر اپنی اس خامی پر مسلمانوں کو قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو ہمیں میار عطا کیا وہ یہی میار تھا کہ ان کا کردار ان کی گفتار ان کی رفتار ان کی چال ڈھال اور ان کی مجموعی زندگی عملی زندگی اطاعت رسول اور اتباع رسول کے سانچے میں ٹھلی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر عشق کا دعویٰ کرنا بالکل جھوٹ ہے اور جو یہ دعویٰ کرنے والے ہیں یہ عاشق رسول نہیں ہیں بلکہ دھوکے دینے والے لوگ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں مانتا دنیا کے اندر بھی کوئی آدمی اگر یہ کہے میں فلان سے عشق کرتا ہوں لیکن اس کی بات نہیں مانتا تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اپنے عشق کے اندر جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے منافقت کر رہا ہے لہٰذا ہم ایسے آدمی کو جو اطاعت نہ کرے اور عشق کا نام لکھے اس کو ہم منافق کہتے ہیں سلام آیا پیام آیا منافقت کر رہا ہے منافقت کر رہا ہے منافقت کر رہا ہے منافقت کر رہا ہے